موسیقی تین جون سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارے بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں یوم آسروخ کے حوالے سے بلوچستان سمیت دیگر ممالک میں بی این ایم کی طرف سے آگاہی تقریبات اور احتجاجی مظاہرے وریلیاں کیج کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جاریت تین بلوچ نوجوان جبری طور پر لا پتا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھے سو آٹھ دن مکمل مختلف لوگوں کی اظہار یک جیتی مشکے سے خواتین کے ساتھ لا پتا ہونے والے دو کمسن بچے بازیاب تین خواتین تحال ریاستی فورسز کی تہویل میں بلوچستان مختلف حادثات و آقیات میں 18 افراد حلاق متعدد زخمی کوئٹا میں پولیس اہلکاروں کے جوابی فائرنگ میں مارے جانے والا شخص دائش کمانڈر ہے پولیس کا دعویٰ دیرہ بگٹی میں بے روزگار انجینئروں کا پی پی ال اور او جی ڈی سی ال کے خلاف احتجاج اور ریلی وزیرستان میں طالبان کو دوبارہ فوجی سرپرستی میں منظم کیا جا رہا ہے منظور پشتین افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار تسلی بخش ہے تاہم مزید اقدامات کر سکتا ہے ظلم خلیلزاد افغانستان میں قائم مقام وزیر دفاع صد اللہ خالد تادین اچکزئی پر بم حملہ دونوں محفوظ امریکہ کے ساتھ جنگ دنیا بھر کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے امریکہ ذاتی معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرے چین عراق میں دائش کے شبے میں قید دو فرانسیسی قیدیوں کو سزائے موت شام میں ترکی سے ملحق علاقے میں کار بم دھماکہ چودہ نمازی حلاق بیس زخمی سباد اشتیاری کا قتل ریاست کی طرف سے بلوچ اجتماعی دانش پر حملہ تھا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بی این ایم چیرمن خلیل بلوچ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں مختلف علاقوں سے چار افراد لا پتہ ایک بعد ازار رہا بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں سات افراد حلاق چار زخمی اور دو لاش برامت عید کے بعد بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے قرارداد لائیں گے مقررہ عراقین کی حمایت حاصل ہے اختر منگل بلوچ انجینئروں کی اغوا قابل مضمت ہے جلد بازیاب کیے جائے لشکری ریسانی جسٹس فائز کے خلاف ریفرنس کی مضمت کرتے ہیں اور بار کانسلز کی قراردادوں کی حمایت کرتے ہیں بلوچستان بار کانسل ملہ بحرام سمیت پی ٹی ایم رہنماؤں کو رہا کیا جائے پشتن خاملی عوامی پارٹی پاکستان کے مختلف علاقوں میں حادثات واقعات میں نو افراد حلاق متعدد زخمی افغانستان کی خصوصی الچی ظلم خلیل ذات کی اسلام آباد پاکستانی حکام سے دو طرفہ بات چیت کریں گے افغانستان کابل میں بم حملے ایک حلاق دس زخمی غزنی میں تالبان جنگجووں پر حملے میں تراسی تالبان حلاق امریکہ اگر مذاکرات چاہتا ہے تو اسے بین الاقوامی قوانین اور احترام کا راستہ اپنانا ہوگا ایران فرانس میں کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی آگ پر کابو پایا جا رہا ہے سودانی فوجی حکمران اور احتجاج گروپس مذاکرات کی میز پر مسئلہ حل کریں اقوام متحدہ شام میں اسرائیل کا شامی فوجی تنصیبات پر حملہ تین اہلکار حلاق سترہ زخمی آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے یوم آسروخ کی مناسبت سے بلوچستان سمیں دنیا بھر میں مناکد کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم آسروخ کی مناسبت سے بلوچستان میں آگاہی پروگراموں کے علاوہ جرمنی ساؤتھ کوریا اور یونان میں احتجاجی اور آگاہی پروگرام اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ان میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ ان ممالک کے مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس کے ساتھ ساتھ بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی جانب سے نہ صرف ان پروگراموں کے حمایت کی گئی تھی بلکہ بی ایسو کے کارکن ان مظاہروں اور ریلیوں میں شریک ہوئے اور انتظامی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لیا ترجمان کے مطابق یوم آسروخ کی مناسبت سے جرمنی زون کی طرف سے جرمنی کے شہر اونوفر میں احتجاجی مظاہرہ اور ریلی نکالی گئی اور پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے خلاف اس مظاہرہ اور ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں بلوچ سیاسی کارکنوں سمیت ایمنسٹی انٹرنیشنل صحافیوں اور انسانی حقوق کے نمائندوں نے شرکت کی اس کے علاوہ پارٹی کارکنوں نے اس موقع پر جرمن اور انگلیش زبان میں ہزاروں کی تعداد میں جرمن عوام پامفلٹ تقسیم کیے اور بلوچستان میں پاکستانی ایٹمی دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والے تابکاری اور نقصانات کے حوالے سے جرمن عوام کو آگائی دی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 28 مای 1998 کے زخم آج بھی بلوچ سرزمین پر تازہ ہے اور پاکستانی ایٹمی دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والے تابکاری کی وجہ سے آج بھی چاغی اور گرد و نوہ میں پیدا ہونے والے بچے معذوری کا شکار ہیں اور بلوچستان میں کینسر ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے یوم آسروخ کی مناسبت سے یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں یونانی پارلیمنٹ کے سامنے بلوچ نیشنل موومنٹ کے کارکنوں نے ایک بڑے مظاہرے کا اعتمام کیا جس میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ مقامی باشندوں اور انسانی حقوق کے نمائندوں نے بھی شرکت کی یونان میں منقضہ مظاہرے سے پارٹی کے سینئر کارکن عبدالقدیر ساگر اور یونس بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مظاہرے کا مقصد پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربوں اور تابکاری سے بلوچستان کی صورتحال سے آگاہی فراہم کرنا ہے خواہ میں متحدہ سے اپیل کی کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف عملی اقدامات اٹھایا جائے اس کے علاوہ یوم آسروخ کی مناسبت سے ساؤتھ کوریا کے شہر نیمپورڈانگ بوسان میں ایک مظاہرے کا اعتمام کیا گیا جس میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ مقامی لوگوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے شرکت کی ساؤتھ کوریا کے مظاہرے میں شرکہ کے ہاتھوں میں پوسٹر اور بڑے بڑے بینر تھے جن پر پاکستان کے ایٹمی تجربوں اور بلوچ کے خلاف سنگین جنگی جرائم کے خلاف نارے درج تھے کیج کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز نے جاریت کر کے تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق کیج کے علاقے شہرک میں فورسز نے چھاپا مار کر عباس ولد رفیق نامی شخص کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہے شہرک ہی سے فورسز نے ایک اور شخص کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے جس کی شناخت شازے ولد جان محمد کے نام سے ہوئی ہے جو بولان میڈیکل کالج میں اہم بی بی ایس کا طالب علم ہے اسی طرح منت کے علاقے گو برد میں پاکستانی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران گھرگر تلاشی لی ہے اور ایک شخص کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں پاکستانی فورسز نے دوران آپریشن گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور جبری طور پر حراست میں لیے جانے والے شخص کی شناخت مسعود ولد پیر محمد کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف کولوہ میں پاکستانی فورسز نے مادک کور سمیت دیگر علاقوں میں آپریشن کیا ہے اور اس دوران مذکورہ علاقوں کو جانے والی راستوں کو فورسز نے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے قائم احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو آٹھ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق لاپتہ بلوچوں کی مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے پاکستانی مقتدرہ جواب دہی سے اپنی جان چھوڑا نہیں سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستانی مقتدرہ کے تمام ادارے اندرونی اور بیرونی سطح پر بلوچستان میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو چھپانے کی خاطر لغو بیانبازی سمیت میڈیا اور دیگر ذرائع کو مضحقہ خیز طور پر استعمال کر رہے ہیں بلوچستان کے علاقے مشکے سے لاپتہ کیے جانے والے دو بچے بازیاب ہو گئے ہیں البتہ ان کے ہمرا لاپتہ کیے جانے والے خواتین تاحال بازیاب نہیں ہو سکے ہیں دونوں بچوں کو تیس جولہی دوہزار اٹھارہ کو مشکے کے علاقے علنگی سے دیگر تین بلوچ خواتین پچپن سال نور ملک زوجہ اللہ بخش بائیس سالہ حسینہ زوجہ اسحاق اور اٹھارہ سالہ سمینہ بنت اللہ بخش کے ساتھ حراست باد لاپتہ کیے گئے تھے آج زمیر ولد اللہ بخش اور دولت ولد داد محمد بازیاب ہوئے ہیں جبکہ بی بی نور ملک حسینہ بی بی اور سمینہ تاحال لاپتہ ہیں بلوچستان کے علاقے پسنی میں ایک شخص نے ایک خاتون کو قتل کرنے کے بعد خودکوشی کر لی ہے اطلاعات کے مطابق باغ بازار وار نمبر تین کے رہائشی کامران ولد بخشی نے پسٹول سے فائرنگ کر کے اپنے خال ازاد بہن کو قتل کر کے بعد میں خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی ہے کوئٹہ کے نزدی کچھ لاکھ سے برف میں لپٹی ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جس کو سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے قلعہ سیفاللہ یوب روڈ پر ٹریفک حادثے میں تیرہ سے زائد افراد جام بہک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں حادثہ قلعہ سیفاللہ روڈ پر علی خیل کے مقام پر ٹرک اور مسافر بس کے درمیان پیش آیا ہے جام بہک ہونے والے افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں مستو میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل اور تین دیگر افراد کو شدید زخمی کر دیا ہے جنہیں طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے حالاکہ اور زخمی افراد کا تعلق ایک ہی گھر سے ہے جو رات دو بجے اپنے کھیتوں سے گھر آ رہے تھے جہاں گاڑی میں سوار نامعلوم افراد نے مین آر سی ڈی روڈ پر ان پر فائرنگ کر دی کوئٹہ میں ایک روز قبل پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے ایک شخص کی شناخت ہو گئی ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والا شخص مذہبی دہشتگر تنظیم دائش کا اہم کمانڈر تھا اور تنظیم میں سیف اللہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا جو چند ہفتے قبل کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی سبزی منڈی میں ہونے والے خودکش بم حملے اور تین روز قبل کوئٹہ کے علاقے میکانگی روڈ پر امام بارگاہ ناصر العزہ پر ہونے والے خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا ڈیرے بکٹی کے تحصیل سوئی میں بے روزگار انجنئرز اور ڈپلومہ ہولڈرز نے پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور ریلے نکالی ہے احتجاج میں سوئی کے بے روزگار نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا جن میں انجنئرز اور ڈپلومہ ہولڈرز تھے مظاہرین پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر مذکورہ کمپنیوں کے خلاف اور مطالبات کے حق میں نارے درج تھے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے پشاور میں جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرستان میں طالبان کو دوبارہ پروٹوکول کے ساتھ لایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی اگر ریاست کی پالیسی اور مجبوری ہے تو بے شک ان کے لیے مارڈل ٹاؤن بنائے ہم ان کی آباد کیاری کے لیے پشتونوں کی سرزمین دوبارہ استعمال نہیں کرنے دیں گے اور اس کے خلاف مذاہمت جاری رکھیں گے منظور پشتین نے کہا کہ فوج ہماری خون پر اب تک اربون ڈالر کا کاروبار کر چکا ہے اب چونکہ ہم نے ان کے کاروبار کا راستہ روک دیا ہے تو انہوں نے پہلے مرغی اور انڈوں کے ذریعے پھر بیرونی امداد کی بھیق مانگ کر اور آخر میں کراچی کے سمندر سے تیل نکلنے کی امید کے سہارے اپنے معیشت بچانے کی ناکام کوشش کی اور ان کوششوں میں ناکامی کے نتیجے میں وہ اب دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ شاید پشتونوں کے خون کے منافع بخش کاروبار کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس لیے اب ہم سن اور دیکھ رہے ہیں کہ طالبان دوبارہ قبائلی علاقوں میں نمودر ہونا شروع ہو رہے ہیں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار اتمینان بخش ہے تاہم پاکستان اس زمن میں مزید اقدامات کر سکتا ہے اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ظلم خلیلزاد نے دورے کے دوران پاکستانی حکم سے افغانستان کے معاملات پر باتجیت کی ہے اور بیان کے مطابق صفیر ظلم خلیلزاد نے اتوار کو وزیراعظم امران خان اور وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکٹری جنرل آفتاب کھوکر اور فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ملاقاتیں کی ہے اور گزشتہ ماں طالبان کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات کی پیشرفت سے بھی آگا کیا ہے کل شب مقامی وقت کے مطابق دس بجے کے قریب افغانستان کے شہر کندہار میں اینو مینہ میں سابق صدر حامد کرزئی کے بھائی شاہ ولی کرزئی کی رہاشگاہ پر مدعو قائم مقام وزیر دفاع افغانستان اسداللہ خالد کندہار پولیس کے چیف تادین خان اچکزئی سمیت دوسرے عالی حکومتی اہدداروں کے موجودگی کے دوران دو بڑے دھماکوں کے ذریعے حامد کرزئی کے بھائی شاہ ولی کرزئی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور فائرنگ کی گئی ہے تاہم حملے کے نتیجے میں کسی قسم کی جانی اور مالی نقصانات کی تفسیرات معلوم نہیں ہو سکی ہیں جبکہ تادین خان اچکزئی نے اپنے اور اسداللہ خالد کے محفوظ ہونے کی تصدیق کی ہے چینی وزارت دفاع نے امریکہ کو تائیوان کے معاملے میں مداخلت پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ دنیا بھر کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے چین کے وزارت دفاع جنرل نے سنگاپور میں منقضہ علاقائی سیکیورٹی کی ایک کانفرنس خطاب میں کہا کہ امریکی بحریت تائیوان اور جنوبی چین کے سمندر کے پانیوں میں مداخلت سے باز رہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی نے بھی چین کے تائیوان کے ساتھ معاملے میں مداخلت کی تو چین آخری حد تک جنگ لڑے گا عراق میں ایک فوجداری عدالت نے اتوار کے روز دو فرانسیسی شہریوں کو سخت گیر جنگ جو گروپ دائش کے رکن ثابت ہونے کے جرم میں کسیوروار قرار دے کر سزائے موت سنا دی ہے عراق میں ان دونوں افراد سمیت اب تک دائش کے نو مشتبہ فرانسیسی جنگ جوان کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے عراقی پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مزید تین فرانسیسی جنگ جوان کے خلاف سنوار کو مقدمے کی سماعت کی جا رہی ہے دوسری طرف فرانسیسی حکومت نے کہا ہے کہ فرانس عراقی خودمختاری کا احترام کرتا ہے لیکن وہ موت کی سزا کے خلاف ہیں شام میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق حلب شہر میں ترکی کے سرحد سے متصل علاقے آزاز میں ایک مسجد کے سامنے بارود سے بھری ایک کار کے ذریعے کیے گئے بم حملے میں کم از کم چودہ نمازی جام بحق اور بیس زخمی ہوئے ہیں حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب شہری جام مسجد المیتم میں نماز ترابی کے بعد گھروں کو لوٹ رہے تھے کار بم حملے میں مرنے والوں میں چار بچے بھی شامل ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ